اسلام علیکم فرینڈز عمرہ ویزا پر اپنی فیملی کو سعودی عربیہ میں مت بلائیں اگر آپ اکامہ ہولڈر ہیں اور اپنی فیملی کو اپنے پاس تین ماہ کے لیے بلانا چاہتے ہیں تو چینجنگ آ چکی ہے قانون میں تو آپ یہ ویڈیو آخرتہ کے لازمی دیکھئے میں ابھی بتاتا ہوں فرینڈز آپ سے اہم بات تو یہ ہے کہ ائرپورٹ پر آپ سے جب کوسچن انسر ہوگا کہ آپ کی ہوتل بوکنگ کہاں کی ہے تو آپ کیا بتائیں گے آپ کی فیملی کے لوگ اگر پہلی دوسری مرتبہ آ رہے ہیں وہ امیگریشن والوں کے سامنے ویسے ہی کنفیوز ہو جاتے ہیں لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ائرپورٹ پر یہ کوسچن نہیں کرتے عمرہ ویزا پر کیونکہ ہوتل بوکنگ اب نیسیسری نہیں ہے یہ انہوں نے اب پہلے کمپلسری تھی اب انہوں نے ختم کر دی ہے کیونکہ ہوتل بوکنگ آپ لے یا نہ لے کوئی ایشو نہیں ہے لیکن میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اپنی فیملی کو عمرہ ویزا پر سعودی ربیہ میں مت بلائیں اس کی وجہ عمرہ قانون میں تبدیلی کر دی گئی ہے اب جب آپ عمرہ ویزا لگوائیں گے تو پہلے آپ کی فیملی عمرہ ویزا لگوا کر بلکل ریلیکس ہوتی تھی کوئی دس و بارہ دن پندرہ دن ویزے کے بعد مشورہ کرتے تھے کاما ہولڈر جو آپ کا فیملی میمبر ہے سعودی ربیہ میں اس سے کہ کب ہم سعودی ربیہ میں آئیں پہلے عمرہ کریں ڈریکٹلی یا آپ کے پاس آ کے رہائش اختیار کریں اور پھر پورے تین ماہ ہم گزاریں گے پھر ہم واپس آرام سے جائیں گے لیکن سعودی ربیہ نے یہ فسیلٹی اب ختم کر دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ فیملی ویزا کو چھوڑ چھوڑ کے عمرہ ویزا پر اپنی فیملیز کو بلانا شروع کر رہے تھے اب اس میں تبدیلی یہ کی ہے کہ یہ تین ماہ کی بجائے سمجھ لیں آپ کے پاس مزید ٹائم شارٹ رہ گیا ہے ڈائی ماہ اٹ لیسٹ آپ سمجھ لیں آپ کے پاس اب رہ گئے ہیں کہ اب آپ ڈائی ماہ سے زیادہ عمرہ ویزا پر اپنی فیملی کو نہیں بلا سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کا ویزا آپ اپلائے کرتے ہیں تو آپ کا ویزا سیم ڈے میں بھی آلموسٹ لگ جاتا ہے چوبیس گینٹے میں ہی لگ جاتا ہے چند گینٹوں میں بھی لگ جاتا ہے تو جیسے ہی آپ کا ویزا لگ گیا فور ہی آپ کی ویلیڈیٹی جو تھری منت کی ہے نا وہ شروع ہو گئی سعودی ربیہ میں رہنے کی ویلیڈیٹی بتا رہا ہوں آپ پاکستان میں بھی ہیں پھر بھی آپ کی ویلیڈیٹی تین ماہ کی شروع ہو گئی ہے اس کے بعد آپ جب مشورہ کرتے ہیں اپنی فیملی سے اور کی دس پندرہ دن بیس دن یا ائرلائن کی ٹکٹ مہنگی آ رہی ہوتی ہے یا آپ اگر لہور سے ہیں تو کراچی سے سستی مل رہی ہوتی ہے سم ٹائم سے ائرلائن میں ٹکٹ ہی نہیں مل رہی ہوتی تو آپ کا تقریباً بیس پچیس دن ایسے ضائع ہو جاتے ہیں جبکہ آپ کی ویلیڈیٹی جار کنٹینیو سلی چل رہی ہوتی ہے لہٰذا جب آپ سعودی ربیہ میں جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ آپ وہاں پہ صرف ڈائی ماہ گزار سکتے ہیں پورے تین ماہ نہیں گزار سکتے سعودی ربیہ نے اپنے قوانین میں تبدیلی کی ہے اور اب سعودی ربیہ نے ویزا لگنے کے فوری بعد آپ کو نوے دن کا ٹائم دیا ہے آپ نوے دن آپ کی مرضی ہے آپ پاکستان میں ہیں یا انڈین ہے یا بنگالی ہے آپ چاہے اپنی کنٹری میں سٹے کریں چاہے آپ سعودی ربیہ میں آ جائیں اور اگر آپ کی فیملی آپ کے پاس آنا چاہتی ہے اور آپ مکہ یا مدینہ پاک سے بہت زیادہ دور کسی شہر میں ہیں تو وہاں بھی آپ کی فیملی کو آنے جانے میں اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے اور آپ کی فیملی نے ہر حالت میں عمرہ تو کرنا ہی کرنا ہوتا ہے اس وجہ سے اب آپ بھول جائیں کہ آپ کی فیملی کو تین مہینے آپ کے پاس سٹے کرنے کا سعودی ربیہ میں ٹائم ملے گا اسی لئے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی فیملی کو تین مہینے کے لیے یا زیادہ سے زیادہ عمرہ ویزا پر بلا کر سعودی ربیہ میں اپنے پاس رکھیں وہ عمرہ ویزا پر سعودی ربیہ میں اپنی فیملی کو مت بلائیں وہ فیملی ویزٹ ویزا ہی لگوا لیں یا پرسنل ویزٹ ویزا فیلحال سعودی ربیہ نے بند کر دیا ہے وہ جب اپن ہوگا انتظار کریں وہ ویزا لگوا کے آپ آ جائیں یا بیزنس ویزے پر اپنی فیملی کو لے آئیں وہ دولاک سترستیز آرپے کا ویزا مہنگا ملے گا آپ کو بہرحال عمرہ ویزا کا بینیفٹ جہاں پہ تھا کہ اس پہ نہ آپ کو فیزیکلی پیرنس دینا پڑتی تھی نہ بائیومیٹر کروانی پڑتی تھی اور نہ ہی آپ کی فیملی ڈیٹیل پوچھتے تھے ایون کہ آپ کے ڈاکومنٹ میں کوئی نام میں کمی بیشی بھی ہوتی تھی تو وہ بھی عمرہ ویزا پر چل جاتا تھا لیکن سمجھ لیں کہ ڈیز اس کے کم کر دیئے گئے ہیں اب آپ کو شارٹ ٹائم کے لیے وہاں پر رکنا پڑے گا اگر آپ اپنی فیملی کو بلاتے ہیں اتنا خرچہ بھی کرتے ہیں کیونکہ ایک بندے کا فرض کریں عمرہ پر دو لاکھ ایکسپنس آتا ہے تو آپ کی فیملی کے پانچ میمبر ہیں تو سیدھا سیدھا دس لاکھ روپے خرچہ ہو گیا اور کوئی چار پانچ لاکھ روپے آپ کا ایکسپنس بھی آئے گا جب آپ اپنی فیملی کو آپ سعودی ربیہ میں دو ڈائی ماں کے لیے ٹھہرائیں گے تو اس سے بہتر ہے کہ لانگ ٹائم کے لیے کچھ اچھے ویزے پہ سعودی ربیہ میں اپنی فیملی کو بلائیں اور سعودی ربیہ نے یہ سٹیپ صرف اسی لیے لیا ہے کہ لوگوں نے فیملی ویزا لینا کم کر دیا تھا عمرہ ویزا زیادہ لینا شروع ہو گئے تھے اور اس کو ڈیفرنٹ پرپس کے لیے استعمال کر رہے تھے جس کی وجہ سے پچھلے سال بہت ہی کم فیملی ویزے اپلائے ہوئے تھے پہلے کفیل بھی نکرے کرتے تھے فیملی ویزا نہیں جلدی اپروف کرواتے تھے لیکن ہی دیتے تھے لوگوں نے پھر کہا ان کو چھوڑے ہم اپنی فیملی کو عمرہ ویزا پر بلانا شروع کر دیتے ہیں لیکن اب سعودی ربیہ نے جب دیکھا کہ فیملی ویزا آخر کیوں اپلائی نہیں ہو رہا تو انہوں نے یہ سارا اس کا کنکلیجن نکال کے دیکھا ہے کہ عمرہ ویزا اس کی شرائط نرم ہونے کی وجہ سے لوگ فیملی ویزے پر اپنی فیملی کو نہیں بلا رہے تو آپ نے ان چیزوں کی احتیاط کرنی ہے جو چینجنگز آئی ہے اس کا اپنے دھیان کرنا ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و قرم رکھے آپ کی فیملی کو بھی خوش و قرم رکھے علیر ساکیب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل نوٹیفکیشن کو آل کریں نماز قیم کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قصرہ سے درود پاک اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہ کریں اجازت بہت شکریہ اللہ حافظ